ہم نے کئی سارے ایت سے پیسنٹ ٹریٹ کی ہوئے ہیں جن کو اولیگو اسپرمیاں تھا جن کا کاؤنٹ پندرہ ملین سے کم تھا ان کو بچے نہیں ہو رہے تھے ان کا اسپرم کاؤنٹ بہتر لو جا رہا تھا نمازکار دوستو آج ہم بات کریں گے میل انفرلیٹی کے بارے میل انفرلیٹی کیوں ہوتا ہے اس کا ویسٹ ہومیپیتک ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے لیے ویسٹ ہومیپیتک میڈیسنس کونسیکنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے میل انفرلیٹی یا اولیگو اسپرمیاں کیا ہوتا ہے اگر کسی بیکتی کو پندرہ ملین سے کم اسپرم کاؤنٹ ہوتا ہے اسے ہم اولیگو اسپرمیاں کہتے ہیں اس کے کئی سارے کارڈ ہو سکتے ہیں جیسے کی ٹیسٹسٹرون کا کام ہونا یا آپ کو کوئی انفیکشن ہونا ڈرگ سے لینا ایلکوہل کا زیادہ یوچ ہونا اسموکنگ کرنا یا ہیٹنگ والی جگہ پر زیادہ رہنا جس سے ٹیسٹیز ہمارے ہیٹ ہونے کے وجہ سے بھی اسپرم کاؤنٹ کام ہو جاتا ہے کچھ میڈیسنس لینا کسی پرکار کی میڈیسنس اگر آپ کی چلری جیسے ڈائیوٹیز ہے سٹیرویٹس ہے اگر ڈاؤٹ کنسلٹیشن کے آپ میڈیسنس لے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تڑی بہت پرابلم دیکھنے کل سکتی ہیں ساتھی ساتھ اور چائٹیز کی پرابلم ہونا یعنی کی ٹیسٹیز میں انفیکشن ہونا اور کئی سارے پرابلم جیسے کی جہاں سے سیمن نکلتا ہے اور اس کا جو پاتھ بھی ہوتا ہے اس میں اگر آبسٹرکشن ہو جائے اس کی بجھے سے بھی آپ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں کیا ٹریٹمنٹ لیں آپ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ویسٹ ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ آج اس ویڈیو میں آپ سب بھی کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو بہت اچھے طریقے سے آپ یوز کر کے اولیگو اسپرمیاں کو دور کر سکتے ہیں ہم نے کئی سارے اچھے پیسنٹ ٹریٹ کی ہوئے ہیں جن کو اولیگو اسپرمیاں تھا جن کا کاؤنٹ پندر ملین سے کم تھا اور ایسی ستتی میں ان کو بچے نہیں ہو رہے تھے ان کا اسپرم کاؤنٹ بہتر لو جا رہا تھا اور کافی ساری پرابلمز ان کو جھیلنے پڑ رہی تھی سماج کے اندر بھی تو ایسی ستتی میں ہمارے پاس آئے ان کو ہمارا کشی نے ایڈریز دیا اور ہم نے ان کو جب بھی میڈیسنز دے تو ان کو بہت جلدے ریلیف ملا اور ان کا اسپرم کاؤنٹ بڑھا جس کی مدد سے کی پرابلمز ہو چکی ہے اب اگر ہم بات کریں کونسی کونسی ہومیپیتک میڈیسنز ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی سے اولیگو اسپرمیاں یعنی کی اسپرم کاؤنٹ کم ہے اسے بڑھا سکتے ہیں کس طریقے سے کب لینی ہے یہ میڈیسنز کے بارے میں آئی ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے اسوگنڈا بیسے تو آپ سب بھی اسوگنڈا کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانے میں اسوگنڈا بہت زیادہ ہیلپھول ہوتا ہے مدد کرتا ہے اس کے ساتھ میں ٹیسٹسٹیرون کو بھی بڑھاتا ہے ساتھی ساتھی اسٹریس لیول کو بھی کم کرتا ہے ہماری مسلز بلڈ اپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری اوبرال ہیلتھ کے لیے اسوگنڈا بہت اچھا ملا جاتا ہے لیکن اس کی ایک اور quality ہوتی ہے سائد جو آپ نہیں جانتے ہو وہ ہوتا ہے اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانا تو اسوگنڈا کیوں فارم میں آپ کو لینا ہے یعنی مدر ٹنکچر فارم میں آپ کو لینا ہے اور آسانی سے آپ اچھے طریقے سے اپنے اسپرم کاؤنٹ کو اسوگنڈا کے مدد سے بڑھا سکتے ہیں انکریج کر سکتے ہیں دوسری میڈیسن دے دوستو آپ کو لینی ہے جنسین جنسین میڈیسن کیوں فارم میں آپ لیں یعنی کہ مدر ٹنکچر فارم میں لیں یہ میڈیسن آپ کو quality کے ساتھ میں quantity بھی بڑھاتا ہے یعنی کہ اگر quality بھی کم ہے اسپرم کاؤنٹ کی اور quantity بھی کم ہے اسپرم کاؤنٹ کی تو یہ دونوں کو بڑھاتا ہے جو جنسین کی مدد سے آسانی سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مدر ٹنکچر فارم میں آپ کو لینا ہے ساتھیں ساتھ آپ کو لینی ہے بوفرانہ بوفرانہ ویسے آپ لوگوں نے بہت کم بوفرانہ میڈیسن سنا ہوگا لیکن اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہوتے ہیں جب مریج کو quality اور quantity دونوں کم ہو جائے اور کئی پیسٹینٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت لمبے سمیں سے پرابلم ہوتی ہے ان کی inferiority کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ chronic condition میں چلے جاتے ہیں تو بوفرانہ بہت اچھا میڈیسن ہے کیوں فارم میں آپ کو لینی چاہیے یہ quality اور quantity کو دونوں کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ میں دوستو آپ کو لینی ہے ڈامیانہ کیوں ڈامیانہ بہت اچھا میڈیسن ہوتا ہے ایمپورٹینسی کے لیے اور ساتھے ساتھ اسپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے تو اسپرم کاؤنٹ کا treatment تو آپ کو اس ویڈیو ملی رہا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو ایمپورٹینسی کا treatment مل رہا ہے تو اگر کسی پریشن کو ایمپورٹینسی کی پرابلم ہے یا اسپرم کاؤنٹ کم ہے تو آپ ڈامیانہ کیوں بھی لے سکتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ چاروں میڈیسن کو یعنی اشوگندہ کو ڈامیانہ کو جنسین کو اور بھوپورانہ کو کیوں فارم میں لینا ہے اور کیوں فارم میں برابر quantity میں آپ کو یہ لینا ہے ایک بڑی وٹل میں آپ انہیں mix کر لیجیگا ملا لیجیگا اور ملانے کے بعد میں اسے اچھے سے ہلا لیجیگا جس سے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے mix ہو پائے اس کے بعد میں آپ کو یہ بیس بھونٹ سے لے کر تیس بھونٹ تک آدھے کپ پانی میں دن میں تین بار لیں شبہ دو فیرہ شام کو لیں یہ تین سے چار مہینے تک لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے بہت اچھے لیجرد سے بہت جلدی آپ کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ میں آپ کو دو میڈیسن اور لینے ہیں دو میڈیسن جن میں کسی بھی پرکار کی ٹیسٹیز کی وجہ سے اگر پرابلم ہے کسی بھی پرکار کی پرابلم تھی آپ کو ٹیسٹیز میں اس کی وجہ سے انفرلیٹی ہو رہی تھی آپ کو یا اسپرم کاؤنٹ کم ہو گئے ہیں آپ کی اسپرم کاؤنٹ بہت لو چلے گئے ہیں تو تھوزہ ٹو ہنڈیڈ پورٹین سے اور لائکو پوڈیوم ٹو ہنڈیڈ پورٹین سے دو میڈیسن آپ کو لینی ہے جس میں یہ اسپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھاتی ہیں جیسے اگر لائکو پوڈیوم کے گرم بات کر رہے تو اسپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے یہ ازیپولیشن ٹائم کو بھی بڑھاتی ہے اور اگر کسی کو اور چائٹس کی بجے سے پروپلم ہوا ہے یا کسی کو انگوائنیل ہرنیا کی بجے سے پروپلم ہوا ہے تو اس میں بھی لائکو پوڈیوم بہت اچھا برک کرتی ہے اس کی دو بونے آپ کو شوبہ خالی پیٹ لینی ہے مارننگ میں لینی ہے اور اسے تین سے چار مہینے تک لینے کی ضرورت آپ کو پڑھ سکتی ہے تھوزہ ٹو ہنڈیڈ کے بات کر رہے ہیں تو اولیگو اسپرمیوں کے لئے بہت اچھا اگر کسی کو ویڑکوز کی بجے سے پروپلم ہے اور چائٹس کی بجے سے پروپلم ہے یا ہائیروسیل کی بجے سے کسی کو پروپلم ہے تو دو بونے رات میں سوتے سمیں لیجے گا بہت اچھا جلس آپ کو ملیں گے اگر آپ لیتے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک اور میڈیسن میں بتانا چاہوں گا جسے ہم روڑوڑنڈڈون کی نام سے جانتے ہیں کسی بھی پرکار کی ٹیسٹس کی بجے سے جو پروپلم ہم آپ کو ہو رہی ہے اس میڈیسن سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ٹو ہنڈڈڈ پر پوٹنسی میں تو یہ ٹیسٹس کی کسی بھی پرکار کی میڈیسن ہے ٹو ہنڈڈ پوٹنسی ملے جیگا دو ڈروپس شبہ دو ڈروپ آپ شام کو لیجے گا دونوں میڈیسن سے کم سے کم دو گھنٹے انتر ہونا چاہیے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے یہ میڈیسن آپ تین سے چار مہینے تک یوج کریے گا یہ ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت ہی زیادہ ہیلپل ہوگا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی جرا سے بھی ہیلپ کی ہے یا کسی کا ہیلپ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو میں ملتا ہوں اس طرح کسی نئے ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی پرس نہیں ہے تو مجھے ضرور پوچھئے گا میں آپ کو آنشہ دینے کی کوسس کروں گا نمسکرائب موسیقی 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 موسیقی